اللہ اکبر نبینا محمد وعلا آلہی وصحبہ ومن اقتضا بہدیہی وستنم سنتیہی لیوم دین اما بعد آج ستائیس میں شب ہے بہت سے علماء کا حتمی قول ہے کہ یہی لیلت القدر لیکن یہ قول احادیث کے خلاف ہے نبی علیہ السلام بے شاد اگرامی ہے کہ التمیسو لیلت القدر فی الوطر من الاشر رخیر لیلت القدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی تاک راتوں پانچ تاک راتیں ہیں اکیس میں تیس میں پچیس میں ستائیس میں اور انتیس میں اس حدیث کی روشنی میں شب قدر کو متعقیہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان پانچ راتوں میں اسے تلاش کرنا چاہیے وہ لوگ بھی غلطی کا شکار ہیں جو شب قدر کی علامتیں تلاش کرتے رہتے ہیں یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ لیلت القدر کی علامتیں کیا ہیں ہمارا کام ان علامتوں کو تلاش کرنا نہیں ہے بلکہ ہمارا کام ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ہے آج کی رات لیلت القدر ہو سکتی ہے اور اگر ہے تو آج جو ہم نے قیام کیا اللہ تعالیٰ قبول کر لے نبی الاسلام کی حدیث ہے من قام لیلت القدر ایمان و احتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبی جو لیلت القدر کا قیام کر رہے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ احتساب کا معنی اللہ سے اجر لینے کے لئے ریاکاری نہیں دکھاوہ نہیں یا دنیا کے شہرت نہیں بلکہ صرف اللہ سے عجر لینے کے لئے اللہ کے لئے ادا کے لئے تو اس کے سابقہ تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا تو آج اگر لیلت القدر ہے تو انشاءاللہ یہ قیام سابقہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گا اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور اللہ یہ عجر ہمارے کھاتے میں ڈال دے تو آج بہت زیادہ گفتگو کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ راجہ ہے یہ ایسی ہے کہ اس میں خلوت میں بیٹھ جائیں جو حضرات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مسجد میں اعتقاف کیے ہوئے ہیں وہ ایک بڑی خلوت اپنے لئے تیار کر چکے جس میں داخل ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں قرآن کی بہت علاوت کریں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس کے عذاب کو سوچ کر ایک قطرہ بھی آنسو کا گر جائے یہ بہت بڑی غریمت ہے نبیل اسلام کی حدیث ہے دو قطرے ایسے ہیں جن کو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی قطرہ دمین اہر قطفی سبید اللہ یہ خون کا قطرہ ہے جو اللہ کی رحمے جہاد کرتے ہوئے بہایا جائے و قطرہ دموع سوکی بات من خشیت اللہ اور ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کی خشیت سے آنکھ سے ٹبکایا جائے اور بہایا جائے یہ بہت بڑی غریمت ہے کہ اس خلوت میں ہم اللہ کا ذکر کریں قرآن کی تلاوت کریں اور یقین کر لیں کہ یہ قطرہ بھی اگر آنکھ سے گر گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا موجب ہوگا نبیل اسلام کی ایک حدیث ہے یعنی یہ قطرہ ایسا ہے کہ ایک لمحے میں انسان کو جنت میں پہنچا سکتا ہے ایک لمحے نبیل اسلام کی حدیث ہے سبعتم یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذلہ الا ذلہ سات قسم کے انسان ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں لے لے گا بہت بڑی یہ نعمت اور سعادت ہے سات قسم کے فراد ان میں سے ایک شخص جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ رجل زاکراللہ خالیان ففاظت عینا جو شخص تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے وہ آنسو چاہے ایک مکھی کے سر کے برابر کیوں لے آنکھ بھیگ گئی تو یہ سعادت حاصل ہو سکتی اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ فضل و کرم ہے جو ایک لمحے میں انسان کو جنت میں پہنچا سکتے ایک لمحے ایک وقت کی نیکی ایک جست میں انسان جنت میں پہنچ سکتے یہ سات انسان ان میں سے تین افراد ایسے ہیں جن کا عمل ایک جست میں انسان کو جنت میں پہنچا سکتا ایک ہی عمل کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے رو پڑا یہ قطرہ بہہ اچھا اللہ کی یاد میں اور اس کے خوف میں یہ ایک قطرہ اس کے جنت میں پہنچا جائے گا یہ ایک قطرہ اس کے جنت میں پہنچا جائے گا یہ شخص نے صدقہ دیا کوئی محتاج آگیا فقیر آگیا اور آپ نے اس کو چھپا کر دے دیا اتنا چھپا کر کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو دائیں ہاتھ نے کیا خرش کیا یہ ایک لمحے کا عمل ہے ایک وقت کا ہو یہ عمل میں انسان کو جنت میں پہنچا سکتا ہے ایک جست میں ایک فقیر کو اتنا چھپا کر دیا کسی بھی مستحب کہ کسی کو پتہ نہیں چلا یہ عمل بھی انسان کو جنت میں پہنچا سکتا ہے اور تیسرا عمل جو اس حدیث میں وارد ہے بیان ہے وہ نبی الاسلام کا فرمان رجل اندعتہم رآتن ذاتو من صلیم جمال فقال انی خاف اللہ وہ شخص جسے کوئی عورت دعوتِ گناہ دے اور وہ کہیں مجھے اللہ کا ڈر ہے اور صرف اللہ کے خوف گمین ہے اس گناہ کو ٹھوکر مارتے ہیں یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ ایک انسان ایک لمحے میں جنت کا سودا کر سکتا ہے اس حدیث میں یہ تین باتیں ہیں ان میں سے ایک کا موقع آج موجود ہے کہ ہم تنہائی میں بیٹھیں چھوڑ دیں یہ بگاروں کی رونکیوں یہ خرید و فرخ ملاقاتیں زیارتیں سب چھوڑ دیں تنہائی میں بیٹھیں اور قرآن پڑھیں اللہ کا ذکر کریں جہنم کو یاد کریں آج ایک آیت ہم نے سنی تم اس دن سے کیسے بچ سکو گے کیسے بچ سکو گے اگر تم انکار کرتے ہو اللہ رسول کے بات نہیں مانتے ہو اس دن سے کیسے بچ سکو گے جس دن کی درشت کو دیکھ کر ایک دو پیتہ بچے بڑا ہو جائے دودھ پیتے بچے کیا اس کے احساس ہوتا دودھ پیتے بچے کے کیا احساس ہوتا بلکل محول سے بے خبر ہوتا مگر اس دن کا اس کو احساس ہو اس دن کی درشت کو دیکھیں اور وہ بوڑا ہو جائے اس دن کا ہم سب کو ساننا سب کو نبیر اسلام کی حدیث ہے کیفا انہم وَقَدِلْتَقَمَ سُورَ صَاحِبَا میں تمہیں کیسے ہستا دکھائی دوں کیسے خوش دکھائی دوں مجھے معلوم ہے جس فرشتے نے سور پھونکنا ہے وہ سور اپنے موں میں دبائے کھنا بیٹھا ہوا نہیں یہ بھی نہیں کہ سور رکھا ہو جب اللہ کا عمر آجد اٹھا کے دھون دی موں میں دبائے ہو تاکہ اللہ کی عمر کی تنفیذ میں ایک لمحے کے کروڑوں میں اس سے بھی تاخیر ہوا ایسا فرشتوں کا اطاعت کا نظام مجھے یہ بات معلوم ہے تمہیں کیسے خوش دکھائی دیں جو کچھ میں جانتا ہوں تم جاندے تمہاری ہسیاں بند ہو جائیں تم رونے بیٹھ جائیں بس تروں کی لذتیں بھول جائیں بس تروں کی نیدیں بھول جائیں اس دن کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں بڑا بھاری دن ہے یہ جس کو ہم فراموش کیے بیٹھیں اس دن کا تصور جب فرشتہ سور پھونک دے گا تو سور پھونکتے ہی کوئی دنیا کی تفریح بھی کرنے جائے گا نہ فرشتہ آرام کرے گا کہ میں صدیوں سے کھڑا ہوں سور پھونکتے ہی وہ عرض معشر کی طرف جائے گا جہاں اللہ نے حساب لے معاشر کی سرزنیت اور پوری دنیا اس فرشتے کے پیچھے ہوگی بلکل نہ دائیں جھاکیں گی نہ بائیں جھاکیں گی نہ دائیں طرف مڑے گی نہ بائیں طرف مڑے گی اس فرشتے کے پیچھے پیچھے ہوگی خشع دل اصوات کسی کی آواز نہیں نکلے گی اس قدر اس دن کا خوف ہوگا نبی علیہ السلام کی حضیث ہے جب قیامت کا چہرہ فرشتے دیکھیں گے تو ان کی زبان پر ایک ہی وظیفہ ہوگا کہ سبحانکا ما عبدنا کا حق عبادت ہے کہ یا اللہ تو پاک ہے ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکیں صدیوں کی عبادت ہیں صدیوں کی تسبیحات ہیں صدیوں کے رکور سجود ہیں مگر قیامت کا چہرہ دیکھ کر اپنے اعمال کو حقیر جانے میں کہ ہم تو تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکیں اور نبی علیہ السلام کے ایک اور حدیث اللہ ابن رجلن یجرع علی وجہہ من یوم ولیدہ الہ یوم یموت حرم فی مرضات اللہ لحق رہو یوم القیام کہ ایک شخص کو اگر پیدا ہوتے ہی چہرے کے بل گسیٹہ جائے چہرے کے بل گسیٹہ جائے جیسے بلان حبشی کو گسیٹہ کیا اللہ کی راہ اس طرح اگر گسیٹہ جائے ایک شخص کو فی مرضات اللہ اللہ کی رضا کے لیے پیدا ہوتے ہی اور کب تک گسیٹہ جائے جب تک وہ بڑابے میں نہ مر جائے بڑابے میں سو سال عمر میں مرے اور سو سال مسلسل گسیٹہ جائے اللہ کی راہ اس کی رضا کے لیے بلال حبشی کی طرف لحق رہا ہو یوم القیامت و قیامت کے دن جب وہ دیکھے گا قیامت کا چہرہ دیکھے گا تو اپنے اس پوری عمل کو حقیر جالے گا کہ میں نے کچھ نہیں کیا موقع موجود ہے قیامت کے دن انسان کہے کہ فرجعن ہے یا اللہ دنیا دوبارہ قائم کرتے تو دنیا تو ہے آج جس دنیا کی تمنا کرو گے دوبارہ قائم کرتے وہ موجود ہے اس دن جو تمنا کرو گے اور قائم نہیں ہوگی تو آج وہ دنیا موجود ہے ساٹھ ساٹھ ستر ستر سال کی عمریں موجود ہیں ان میں جد و اجتحاد کی ضرورت ہے کوشش کی ضرورت ہے نیک عمال کمانی کی ضرورت ہے اللہ تعالی کی خشید کی ضرورت ہے توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے تو بڑی یہ قیمتی رات ہے اس کو ضائع نہ کیجئے قسرہ سے قرآن پڑھئے آٹھ دس پارے پڑھ جائیے جو پڑھتے پڑھتے تھک جائیں اللہ کا ذکر کریں اور آخری لمحات میں استغفار کریں استغفار بڑا قیمتی رحمان اپنے ارشتے نزول فرماتا ہے آسمان اول پر خود بکارتے مجھ سے گناہوں کو بخشوانے والا ہے کوئی گناہ بخشوانے والا توبہ کر لو معافی مانگ رہا میں معاف کر دوں گا خود وہ رحمان کہہ پھر کیا کمی ہیں پھر باقی افضل طریق رات موجود ہے خلوت کی تنہائیاں گھڑیاں موجود ہیں رحمان پکار پکار کر کہہ رہا ہے مجھ سے توبہ کر لو مجھ سے سوال کر لو روزی مانگ رو شفا مانگ رو سب ادا کرو تو سب مانگی اللہ تعالیٰ سوال کیجئے یقینا یہ قبولیت کی ساعتیں اور گھڑیاں بڑی کا آرامہ دیں ان کو ضائع نہ کریں اپنی خلوت گافوں میں چلے جائیں قرآن پڑھیں اللہ کا ذکر کریں اور قبولیت کی دعا کریں بڑی قیمتی گھڑیاں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دیں اور یہ سارا معاملہ ہم سے قبول فرمائیں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين